موسیقی موسیقی بہت سارے ورینز ہیں ہم وہی بنائیں گے جو دھابوں پہ پنجاب دھابوں پہ ملتی ہیں جناب کڑی پکوڑا کے لیے ہمیں چاہیے بسنیتی طور پہ دو چیزیں ایک بیسن جو ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم چاند رہے ہیں اور دوسرا چاہیے لسی جس کا رواج گھروں میں ختم ہو گیا تو وہ ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ دہی ہمارے پاس موجود ہے لیکن دہی ہوگا کونڈے کا اس ڈش میں تو کسی طور پہ بھی سویٹن یا ڈبے کا دہی مت نہیں جا چل سکتا خٹاس والا دہی ہی چلے گا تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب اس طرح کرتے ہیں دو پوشن ہیں ایک پکوڑا ہے اور کڑی نامسی ظاہر ہے تو ہم پہلے پکوڑے بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑا سا ریسننگ ٹائم بھی دیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے لسزی سے کڑی بنانے کی طرح پکوڑوں کے لیے بیسن ہم نے لے لیا تقریباً ایک پاؤ ہے زیادہ نہیں بنے گے لیکن اتنے ہمیں درکار بینی ہے اس کو میں نے کھوڑا سا فائن کر لیا چان لیا اس میں جو ہے اس وقت جو ڈرائی مسالیں ہیں وہ صرف جائے گا ایک ٹی سپون سالٹ اور یہ جو آپ کی لال میرچ پاودر ہے وہ ایک ٹی سپون اور اس کو پہلے ہم ڈرائی ہی جو ہے وہ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے چاہے آپ ہاتھ سے کر لیجئے ابھی اس میں آپ نے کوئی پانی شامل نہیں کرنا پائی میں ہی آپ ایک بھر کے ٹی سپون یہ کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ ہے یہ آپ اس میں شامل کر دیجئے ایک ٹی سپون اور ڈرائی ہی اس کو پھٹس کر لیجئے آتا ہے تھوڑا سا میرن طلب کام تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیے اور اس کو مکس کرتے جائیے بلکل وارٹری نہیں کر دینا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے اور مکس کرتے جائیے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پانی شامل کر کے ٹیکچر ہم نے یہ دو گین کر لی ہے لیکن اب آپ کے ہاتھ کا کام خط یہاں پہ ہو جاتا ہے ختم اور اب آپ اپنی صورت کے مطابق یا پکڑیے وسکت یا ایک بیٹر اور اب آپ نے کم از کم اس کو پانچ سے سات منٹ اس کو بیٹ کرنا ہے اس میں جب تک اس میں ائر ببلز نہیں پیدا ہو جاتے تھوڑا سا مویسچر آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں ہلکا سا بس اور اس کے بعد یہ ذرا محنت اور کام ہے اگر وسکر سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک بیٹر لے لیجئے اور اس کی مدد سے اس کو آپ نے خوب کوٹا لگانا ہے اس کو کوٹل لگانی ہے جب تک یہ بندے کا پتل نہیں بن جاتا یعنی کہ اس کی ریکوائیڈ کنسسٹنسی اس میں ائر ببل نہیں پیدا ہو جاتے یہ کوئی تین چار پانچ منٹ کی وسکنگ کے بعد اس کو ملانے کے بعد یہ اس کا ٹیکسچر ہے جو انگریڈ میں شامل کرنے لگا ہوں یہ آپ کو کسی ریسپی بک میں نہیں ملے گا یہ کر کے دیکھیں یہ ایکسپیرمنٹیشن ہے اس طرح ہی امپروائزیشن ہوتی ہے ایک ایگ وائٹ لیجئے آپ کے اس کو اور فلفی کر دے گا اس میں ہم ایڈنگ ون ایگ وائٹ اور آپ اس کو پھینٹا پھر لے کریے جب آپ کے بیٹ کرنے کے بعد پانچ دس منٹ یہ ٹیکسچر آپ کو ریکوائیڈ ہے یہ ہو چکا ہے تو اب آپ اس میں شامل کریں گے اس میں لیئے کوئی دو ٹیبل سپون آپ اس میں پکوڑوں میں پیاز آملٹ کی طرز کا کٹا ہوا یہ شامل کیجئے ایک ٹیبل سپون آپ شامل کیجئے اس میں ہری میچ کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون ہو رہا اور کٹا ہوا باریک دھنیا اور ایک سمجھ لیجئے کہ دو چکی جو ہے وہ اجوائن ہاتھ میں تھوڑا سا مسل کے آپ کے پاس پکوڑوں کا بیٹر تیار ہے لیکن ابھی اس میں ایک بڑا اہم جز جو ہے وہ آپ کو ڈالنا باقی ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا فائنل اس کو ایک مکس کیجئے اور اب یہ ہیں فرائی کرنے کے لیے تیار آج کی کوکنگ جو ہے وہ سرسوں کے تیل کے نام پکوڑے بھی ہم سرسوں کے تیل پر چلتے لیں گے اور یہ پکوڑے جو ہیں یہ ڈیپ فرائی نہیں کرنے شیلو فرائی کرنے ہیں لیکن پہلے اس کو ہم پکا لیں مسترڈ آئیل جو ہے سموکنگ ہاتھ ہو چکا ہے اس کو آپ نے چمچ لائے بغیر گرم کر لیا اب اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا یا تو اسے پانی کا چھینٹا دے دیں اسے چھینٹیں بہت ہو رہیں گی روٹی کا ٹکڑا اس میں ڈال کے فرائی کر لیجئے پکوڑے فرائی پکوڑے فرائی جو ہے وہ فوراں پاپڑ کی طرح ہو گئی ہے رانگ اس نے طبیل کر لیا اور اس کی جو کڑواہٹ اور وہ تھی وہ روٹی نے جذب کر لیا اب آپ کا یہ پک چکا ہے آپ تھوڑا سے اس کو تھنڈا ہونے دیجئے پھر ہم اس میں کر رہے ہیں پکوڑے فرائی ہیٹ اس آن میں تو کبھی گول مجھ سے بنے نہیں پکوڑے صرف ایک ٹیبل سپون کے مدد سے آپ ڈالنا شروع کیجئے اور ساتھ میں آپ غور فرمایے گا کہ جیسے یہ جائیں گے ویسے ہی یہ ہیٹ کی وجہ سے پھولنے بھی لگ جائیں گے اور خود ہی بخود کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیں گے پکوڑے ہمارے ہیں تیار آپ اس کا جناب جھٹ پٹ اس کی جسی تیار کرتے ہیں آدھا کلو لیند دی سیدھا آپ اس کو جاندے جوسرہ بلینڈر میں یہ تقریباً آپ کا آدھا کلو ہو گیا اسی میں آپ نے باقی مسائلہ آیا تھا along with بیسن بیسن آپ اس میں ڈال دیجئے تقریباً کوئی چار سے پانچ ٹیبل سپون تو اس میں لازمی جائیں گے ایک ٹی سپون لیول کر کے اس میں جائے گا حلدی کا ایک ٹی سپون ہی اس میں آپ کی پسی لال میرچ جائے گی بلکہ ہاف کر لیے کیونکہ ابھی اس میں تڑکے میں بھی کشمیری لال میرچ پڑے گا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں پسی لال میرچ ڈالی ہے اور سالٹ ٹو ٹیسٹ لیکن ایک ٹی سپون تو ڈالیں باقی اس کی جب وہ بنے گی دو چک لیں گے سالٹ چلے گیا اور ایک بھار کے پسا دھنیا کچھ دھنیا ایک جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم تھوڑا سا اس میں کھریں گے شامل پہلے پانی اور اس کی بنائیں گے لسی دہی اس میں آدھا کلو ہے تو پانی اس میں جائے گا تقریباً ڈیل لیٹر کم سے کم ڈیل لیٹر باقی ہم اس کو ہڈیا میں جڑا کے ڈال دیں وہی آئل جس میں پھوڑے تلے ہیں تھوڑا سا علیہ در جس میں ہم نے کڑیب بنانی ہے شامل کر لیں تھوڑا سا اس کو ہیٹ اپ ہونے دیں اور پھر اس میں کرتے ہیں آگے کا کام شروع آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے کچھ مسالیں ہم نے کر کرانے ہیں جس میں آپ کو بتا دوں چار پانچ زیادہ ثابت لال میچ لیجیے میتھی دانا ہے تھوڑا سا رائی ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے زیڑا ہے یہ شامل کیجئے حالا کا نام لے کے تھوڑا سا خوشبو دینے لگیں تو ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ کٹا ہوا پیاز سمجھ لیجیے سمجھ لیجیے کہ ایک چھوٹے سائز کا جو ہے وہ پیاز کٹا ہوا اچھا اس میں ہم نے اس پیاز کو جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنا یہ رنگ ہلکا سا تبدیل کریں تو ہم نے باقی اگلا کام اس کو شروع کرتے ہیں مسالے اور پیاز اپنا خوشبو دینے شروع ہو گئے ہیں تو ساتھ ہی اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اور ساتھ میں کٹی ہوئی بچوں کا ایک ٹی سپون اس کو آپ درہ تھوڑا سا مسالے کو فرائی کر لی چاہیے ایک ٹی سپون یہ کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ ہے تقریباً ایک سے زیرہ اوپا ہے نٹ کی بنائی کے بعد جو ہم نے بیسن کی اور دہی کی لسی کا جو عمیزہ بنایا ہے وہ جائے گا بسم اللہ پڑھیں اللہ کا نام لے اور اس میں شامل کریں رنگ دیکھئے کتنا ہو گیا تبدیل اور اس میں اب آدھا لیٹر پانی جو ہے وہ ابھی اور جائے گا فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے اور جو چیز نوڈ کرنے کی ہے جس رہا ہم نے گوشتابہ کے لیے جو یخنی بنائی تھی اس کا بھی وہی حال ہے کہ جب تک آپ کی اس لسی میں عبال نہیں آ جاتا آپ نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے جب اس میں ایک بھا بوائل آ جائے گا تو پھر آپ اپنا تھوڑا آرام کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس کو ہلاتے رہیے چلاتے رہیے مسلسل جب تک کہ اس کو بوائل نہیں آ جاتا فلیم میڈیم تو ہائی ہے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کو فرس بوائل آنے میں تب تک آپ اس کو آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا اور ہلاتے ہلاتے رہنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس کو جب پہلا بوائل آ جاتا ہے آپ لو ڈو میڈیم فلیم کر کے اس کو کم سے کم آدھا گھنٹہ جب تک کہ آپ کی جو یہ لسی ہے اس کی کنسسٹنسی اس کی تھکنس سے ہے وہ کم نہیں ہو جاتی لازمی بات ہے جو بیسن ہے وہ پھولے گا اور پانی خوشک ہوگا تو آپ نے اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے پھر میڈیم فلیم پہ پکنے دینا ہے لیکن پہلے بوائل آنے تک اس کو مسلسل ہلاتے رہے گی دس سے پندرہ میں مسلسل ہلانے کے بعد دیکھئے کہ کڑی جو پیلسی ہے وہ پکنا شروع ہو گئی خود سے اب یہ میں نے ہلانا چھوڑ دیا تو یہ بوائل آگیا اب دہی کہیں نہیں جاتا اب آپ اس کو کیجئے لو ٹو میڈیم میں پھر کو لو پہ کر رہا ہوں اور اس کو پکنے دیجئے اب یہ گاڑی ہے پتلی ہے ہمیں اس کو چاہیے گاڑا بنے اس میں کم از کم آدھا گھنٹہ ہم سے پکنے دیں گے کڑی جو ہے وہ مسلسل کر رہی ہے بس اور تھوڑی دیر رہتی ہے اس میں اس وقت جو ہے جب تقریباً کو ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہو تو آپ نے ہافٹی سپون یا اس سے تھوڑا سا کم خوشبو کے لیے کسوری میں تھی شامل کرنیے یہ پسی بھی میں نے ڈالی ہے ہافٹ میکسیمم ہافٹی سپون کڑی نے جتنا کرنا تھا کر چکی اس پر توجہ فرمائیے ایک تو یہ اس کی تکنس دیکھی بھڑ چکی اور یہ تقریباً کوئی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ریڈکشن ہو چکی بلکل منیمپ پہ کر دی دیے اب آخری سٹپ میں پکوڑے ہم ابھی شامل کریں گے تاکہ اس کو وہ سوک کر لیں ابھی پوری کڑی جو ہے یہ سوک کریں گے پکوڑے اور یہ اور گاڑی ہو جائے گی لیکن ابھی مین بھائی ہم ایک کام جو سب سے اہم ہے وہ تیار کرتے ہیں اس کا فائنل تڑکا تڑکا میں گھی کا ہی شامل کروں گا آئل کو گرم کیجئے جب آئل گرم ہو جاتا ہے تو یہ کشمیری لال مچ دیگی لال مچ یا کشمیری آم نہیں یوز کرنی وہ شامل کریں گے اور اس کے بغیر اس کا تو نام ہی کڑی پتہ ہے یہ آپ کو اگر بزار سے نہیں ملتا تو اپنے ہمسائیں میں دائیں بائیں کسی سے بھی پتہ کیجئے ترخت پودے عام لگے ہوتے ہیں میں نے بھی اپنے مالی سے کہہ کہیں مگوا ہے کڑی پتہ تازہ کچھ لوگ جو ہیں جو پنجاب سائیڈ پہ ہیں وہ کڑی پتہ کو اور تیز پات کو مکس کر جاتے ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں چلے جی مرحل میں تیل ہو گیا گرم یہ ڈالی جی میرچ اور ساتھ میں کڑی پتہ دھیان سے یہ کڑکڑائے گا اور بہت زیادہ نہیں اس کو کرنا کیے جلے نا بس جیسے ہی رنگ چینج کرتا ہے یہ آپ کا تکڑا گیا کڑی میں اور کڑی کا رنگ ماشاءاللہ دیکھنے والا تھوڑا سا سپنکل کیجئے اوپر سے تازہ ہرا دھنیا اور کڑی بخوڑا آپ کا جناب دیار بھائی جی مجھے دوسروں کڑی پسند ہے ابلے یا زیرا رائز کے ساتھ ہم جت پنی اور تک خی اس پر مائی بار اس پر ہم ڈی